ناظرین یہاں خبر شامل کریں گے آج للہ شریف میں دو افسوسنا خات سے پیش آئے رپورٹ کر رہے ہیں جیو للہ نیوز کے سینئر انکر نظر حسین رانجہ صاحب جی نظر صاحب کیا خبر ہے ذرا تفصیلات سے آگاہ کریں اللہ الرحمن الرحیم جی امجر صاحب اس وقت میں موجود ہوں رورل ہیل سنٹر للہ ٹاؤن کے اندر جہاں پہ آج للہ ٹاؤن کے اندر دو حادثات ہوئے ہیں پہلا حادثہ جو ہوا ہے وہ نواب والد احمد خان سکنا مارٹن اس کا ہوا ہے جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ڈمپر کے ساتھ اس کا اور اس کی حالت جو ہے وہ کافی تشویش ناک تھی اور اس کو ٹراما سنٹر کلر کا ہار جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرا جو حادثہ ہوا ہے وہ للہ سبڈویجن کے لین مین چودری مقبول الہی والد منظور الہی سکنا بھیرا ڈیرہ تورا والا وہاں کے رہیشی تھے ان کا ٹوبہ کے اندر دورانے ڈیوٹی کام کرتے ہوئے وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے جب ہم نے موقف لیا اس حوالے سے جناب ایس ٹیو سبڈویجن للہ ٹاؤن ملک فتح محمد صاحب کا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو ہے وہ ہارڈ اٹیک ہوئے لیکن جب وہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے پتہ کرایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو کرانٹ لگا ہے لیکن ابھی تک کو جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جو وابڈا کا اپنا سیفٹی سٹاف ہے وہ بھی یہاں پہ آیا ہوا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ریفر کیا جا رہا ہے یا تی ایچ کیو پنڈ دازن خان اور یا ٹراما سنٹر کلر کا ہار لیکن اس بارے میں ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ ان کا ہارڈ اٹیک ہوئے یا ان کی جو موت ہے وہ کرانٹ لگنے سے ہوئی ہے ابھی تک اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے ہم نے جو موقف لیا تھا سٹیو صاحب کا وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ سٹیو صاحب جو للہ صاحب ڈویزن کے ملک فتح محمد صاحب ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کا ہارڈ اٹیک ہوئے لیکن جو ذرائع ہیں وہ اس چیز کی تصدیق نہیں کر رہے اور جو وہاں پہ اینی شاید ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرانٹ لگا ہے لیکن ابھی تک کو جو میڈیکل ریپورٹ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ان کا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے سیفٹی ڈپارٹمنٹ وہ بھی اس کی انکواری کر رہا ہے کہ ان کو کرانٹ لگا ہے یا ان کی موت جو ہے تبی ہوئی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ